ضروری بات جو آپ کے دل میں ڈالنا چاہتا ہوں محبت کے دس مراتب آپ نے سنیں اس میں ایک مرتبہ عشقہ ہے جو خلط محبت ہے پورا قرآن پڑھئے پورے قرآن مجید میں ایک مرتبہ بھی لفظ عشق استعمال نہیں ہوا آپ جملہ کتب حدیث نکالیے بخاری مسلم سنن ابن ماجہ سنن جامعی و ترمجی سنن داود سنن نسائی سے لے کر جملہ مساند اور جوانے نکالے ایک حدیث صحیح میں اللہ کی رسول نے لفظ عشق استعمال نہیں کیا تیسری بات ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ حجت الودا کے موقع پہ موجود تھے کسی ایک صحابی نے اللہ کی رسول کے دارے میں یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کی رسول کا عاشق ہوں چوتھی بات بلکہ میدان عرفات میں جب ایک شخص کو دیکھا عبداللہ بن عباس نے وہ تنکہ بنا ہوا ہے پوچھا اس کو کیا مصلہ ہے کہنے والے نے کہا عشق ہو گیا ہے تو صحابی کہتے ہیں میں مدان عرفات میں تھا تو میں دیکھ رہا تھا عبداللہ بن عباس ایک ہی دعا بار بار کر رہے تھے اللہمہ انہیں عوذ بکا من العشق یا اللہ زندگی میں مجھے یہ بیماری میں لگانا چوتھی بات ماں کتنا معزز رشتہ ہے بیٹی اور بہن کوئی والدہ گرامی کوئی اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے بارے میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتا مومن دانشمن اقل من کیوں نہیں استعمال کرتا کیونکہ یہ پاقیزہ لفظ نہیں ہے یہ لفظ ہی غلط لوگوں کا ہے اگر میں اور آپ اپنی والدہ اور بیٹی اور بہن کے استعمال نہیں کر سکتے پھر قرآن میں نہیں آیا کسی حدیث میں نہیں آیا ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ استعمال نہیں کیا بینگا مسلم میرے لیے چائز نہیں ہے کہ میں پیغمبر کے بارے میں کہوں میں عاشق رسول ہوں مجھے کہنا چاہئے میں محب رسول ہوں میں متیع رسول ہوں میں متب رسول ہوں قرآن کی آیت سنیے لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کہ دعاء بعضکم بعضا مسلمانوں اللہ کے محبوب کو اس طرح مت پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو تم جن الفاظ ایک دوسرے کو بلاتے ہو ان الفاظ سے اس پاکیزہ ہستی کو مت پکارو یہ لفظ وعدہ کیجئے اپنے دل سے زندگی میں بتائیں گے بھی اور سمجھائیں گے بھی یہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اس پاکیزہ پیغمبر کے لیے جو سرتاج رسول ہے جس جسی کوئی ہستی اللہ نے پیدا نے کی اس کے لیے استعمال نہیں کرے گے اللہ حضور جلال مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق دے اور اسی ہستی کی جنت الفردوس میں ہم صدق و رفاقت مسیح فرمائے اور اپنا محبوب بنا کے اللہ اپنے دیدار کا مستحق بنائے و آخر دعوانان الحمدللہ